آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ناظرین گرامی کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہیلیم گیس سے بھرا ہوا گوبارہ کسی بھی گھر کو اوپر کی جانب اٹھا سکتا ہے مگر کیسے اور کیا آپ نے دس ہزار فریم پر سیکنڈ یعنی ایف پی ایس والا کیمرہ دیکھا ہے یقیناً آپ ان سبھی چیزوں سے نواقف ہوں گے لیکن گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسی ہی دلچسپ چیزوں کے بارے میں بتائیں گے جن کے بارے میں آپ جان کر حیران رہ جائیں گے لیکن اس سے قابل ہسپے روایت ہماری چینل پر آنے والے مہمانوں سے ویڈیو کے آغاز میں ترخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ علمی عدوی اور تاریخی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک برواقت پہنچتی رہیں نیز ہماری حوصلہ افضائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک ضرور کیا کیجئے تاکہ دلچسپ ویڈیو کا تسلسل برقرار رکھا جا سکے تو آئیے چلتے ہیں آج کے موضوع کی جانب پیارے ساتھیوں انگریزی زبان میں کہاوت ہے کہ ٹپ آف دی آئیس بھرگ جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نیچے بہت کچھ ہے اگر کہاوت کو مثال کے ساتھ سمجھاؤں تو اس تصاویر کو غور سے دیکھیں کہ برف کا بہت بڑا ٹکڑا سمندر کے درمیان موجود ہے اوپر سے یہ ٹکڑا چھوٹا دکھائی دے رہا ہے اس لیے دیکھنے والے کو یہی لگتا ہے کہ یہ بس اتنا ہی ہے اسی تصاویر کو دیکھ کر آپ بھی یہی سوچ رہی ہوں گے کہ یہ صرف اتنے سی برف ہے لیکن ہم آپ کو بتا دیں آپ غلط سوچ رہی ہیں کیونکہ اصل چیز تو اس کے نیچے موجود ہے جو کہ آپ ایک مکمل تصویر کے ساتھ دیکھ رہی ہیں کہ جو برف کا چھوٹا سا ٹکڑا آپ پانی کے اوپر دیکھ رہی ہیں وہ صرف اتنا ہی نہیں ہے بلکہ یہ سمندر میں موجود ایک پہاڑ ہے جو سمندر کی گہرائیوں تک پھیلا ہوا ہے اور ہم صرف اس کی چوٹی ہی دیکھ رہی ہیں ٹپ آف آئس برگ کو اسی چیز کو ظاہر کرنے کے لیے کروایا جاتا ہے جسے ہم مکمل نہیں بلکہ ایک سیرہ دیکھ رہی ہیں حالانکہ وہ چیز جو بناوٹ سے کافی بڑی اور کافی مضبوط ہوتی ہے اس کہاوت کو ایسے افراد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں جو کہ اندر سے منافق اور باہر سے ہمیشہ مخلص دکھائی دینے کی کوشش کرتے ہیں ناظرین اگرامی انگلش کارٹون یو ڈی بنائے گئے تھے جس کا مرکزی کردار غباروں کی مدد سے پورے گھر کو اوپر ہوا میں اڑا لے جانا ہے لیکن شاید اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے یہ تو محض ایک فلم ہے جس کا حقیقت سے کیا لینا دینا ہے غباروں سے گھر کیسے اڑ سکتے ہیں تو ہم آپ کو بتا دیں کہ ایسا ممکن ہے حال ہی میں کچھ سائنسدانوں اور انجینئر نے مل کر اس کام کو حقیقی شکل دی انہوں نے تین سو غباروں کی مدد سے ایک مکمل گھر کو اسمان میں اڑا کر دنیا کو حیرت میں ڈال دیا اس کارنامے نے سوشل میڈیا پر بھی دھوم مچائی تھی جس کی وجہ سے اس کارنامے کو سرنجن دینے والے افراد کو بھی کافی شورت ملی فلم کے پردے پر ہونے والی تصویر پر مبنی کام کو حقیقی شکل دینا واقعی قابل تاریف ہے پیارے دوستو سمندر کی لہروں کو کنارے پر کھڑا ہو کر دیکھنا بہت خوبصورت نظارہ ہوتا ہے جو دل کو کافی حد تک سکون مہیا کرتا ہے اور ہمارا دل چاہتا ہے ہمارا دل وہیں رک جائے اور ہم اس خوبصورت منظر کو دیکھتے رہیں لیکن کیا ہوگا اگر ہم وہ وقت کو روک کر اس سمندر کی لہروں کے نیچے چلے جائیں اور سمندر کی لہر کو اس کے نیچے سے دیکھ کر تو یہ منظر کیسا لگے گا اس دلکش منظر کو ایک کیمرہ میں نے اپنے کیمرے میں ریکارڈ کیا جسے آپ اس تصاویر میں دیکھ سکتے ہیں اس تصاویر کو کسی عام کیمرے سے لینا ممکن نہیں کیونکہ اس تصاویر کو جس کیمرے سے بنایا گیا ہے وہ کوئی عام کیمرہ نہیں بلکہ دس ہزار ایف پی ایس کی طاقت رکھنے والا کیمرہ ہے اس تصاویر کو دیکھ کر آپ اور ہم اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سمندر کی لہروں کے نیچے کس طرح کا منظر دیکھنے کو ملتا ہے یہ واقعی میں خوبصورت اور دلکش منظر ہے اگر آپ میں سے کسی کو بھی یہ دلکش منظر پرساند آئے تو نیچے کمنٹ باکس میں ہمیں اپنے قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا سرور سنبل کے پیارے ناظرین پیرس کی سٹی میں بھاس سے یہ ڈیزائن بنایا گیا ہے جسے دیکھ کر یہ سوال کیا جاتا ہے کیا یہ کوئی گلوپ ہے یا پھر کوئی باڈی اس کے جواب میں آپ کو بتا دیں حقیقت میں یہ باغیچہ ہے جو کہ ایک گلوپ کی طرح دکھائی دیتا ہے اسے پیرس کے بہت ہی مشہور آرکیٹیکچر نے بنایا ہے یہ باغیچہ اس آرکیٹیکچر کا سب سے بہترین اور عجیب ڈیزائن ہے پیارے دوستو ہم نے اکثر اوقات دیکھا ہوگا کہ جن شہروں میں فیکٹریاں اور ٹریفک بہت زیادہ ہوتی ہے وہاں پولوشن بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے جیسا کہ ہمارے پنجاب کے شہر لاہور میں جہاں پولوشن انسانی صحت کو پوری طرح متاثر کر رہی ہے لیکن دنیا میں سب سے زیادہ فیکٹریاں اور ٹریفک امریکہ میں ہیں لیکن اس کے باوجود انہوں نے پولوشن کو کابو میں رکھا ہوا ہے آخر اس کے پیچھے کیا وجہ ہے تو اس کا جواب اس تصاویر میں چھپا ہے یہ تصاویر امریکہ کے سب سے مشہور شہر نیو یارک کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر سختی کے ساتھ شہر اور پارک کو ٹھیک طریقے سے الگ الگ حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اس شہر کا اصول یہ ہے کہ جہاں سڑک اور گھر بنائے گئے ہیں وہیں دوسری طرف درختوں کو بھی لگایا گیا ہے اور جو کوئی حکومت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے درختوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے اسے بھاری بھر کم جرمانے کے ساتھ جیل کی ہوا بھی کھانی پار سکتی ہے یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے نئی پولیسیوں کی مدد سے پولوشن کو کافی حد تک مضبوط کیا ہوا ہے ناظرین گرامی ایک سے بڑھ کر ایک بڑی مچھلی سمندر کی گہرائیوں میں پائی جاتی ہے جیسا کہ بلیو ویل اور شار اور بھی بہت ساری لیکن یہ مچھلیاں کچھ مقصود علاقوں میں دیکھنے کو ملتی ہیں جو کہ عام مچھلیوں میں بہت زیادہ لمبی ہوتی ہے پیارے ساتھیوں اب ہم جس چیز کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں یہ سن کر شاید آپ بہت زیادہ حیران ہو جائیں اس کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ ایک نظر اس تصویر پر ڈالیں پہلی نظر پر محسوس ہوتا ہے کہ یہ کسی خوفناک فلم کا منظر ہے جہاں سبھی افراد نے موں پہ ماسک لگایا ہوا ہے لیکن ہم آپ کو بتا دیں ایسا بلکل نہیں یہ تصویر بلکل اصلی ہے اصل میں یہ تصویر جاپان کے ملکی نامی آئیلینڈ پر آتش فشان پہاڑ پھٹتے رہتے ہیں جس وجہ سے یہاں کا محول زہریلی گیسوں سے زہریلہ رہتا ہے لیکن حیرانی والی بات یہ ہے کہ اس قدر زہریلے آٹموسفیر ہونے کے باوجود بھی یہاں رہنے والوں کو اپنی زمین سے اس قدر محبت ہے کہ ماسک پہن کر انہیں یہاں رہنا منظور ہے لیکن اس جگہ کو چھوڑ جانا منظور نہیں اس آئیلینڈ پر تین ہزار افراد رہائش پذیر ہیں جنہیں یہاں زندہ رہنے کے لیے چوبیس گھنٹے کی ماسک پہننا پڑتا ہے اور انہیں اس بات سے کوئی دکت نہیں ان کا کہنا ہے کہ ہمارے اباؤ اجداد کی یہ جگہ ہے ہم اسے چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے کیا آپ بھی اپنے گاؤں یا شہر سے اتنی محبت کرتے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا پیارے دوستو زلزلے کس حد تک نقصان پہنچاتے ہیں اس بات سے ہم سب اچھی طرح سے واقف ہیں لیکن کیا آپ کو معلوم ہے زلزلے کے دوران اگر ہم کسی ٹرین میں سفر کر رہے ہیں تو اس کا نقصان مزید کئی گناہ بڑھ سکتا ہے جس کی ایک مثال نیوزی لینڈ کی ہے یہ ریلوے ٹریک ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح زلزلہ آنے کی وجہ سے یہ پٹنیاں مڑ گئی لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اس وقت یہاں کوئی بھی ٹرین نہیں چل رہی جس کی وجہ سے کوئی حادثہ پیش نہیں آیا ناظرین گرامی بجپن سے کتابوں میں پڑھتے آ رہے ہیں کہ پودوں کو اپنا کھانا بنانے کے لیے روشنی کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ یہ بات درست ہے آپ ذرا اس تصاویر پر نظر ڈانیں جس میں تین درخت ایک ساتھ دکھائی دے رہے ہیں ان میں سے ہر ایک پر بلب لگایا گیا ہے جو کہ ترو تازہ ہے جبکہ دوسرے درخت پر بلب نہیں لگایا گیا اور وہ بالکل مرجھائے ہوئے ہیں ان درختوں کے جتنے حصوں پر بلب کی روشنی پڑھ رہی ہے صرف اتنی ہی جگہ پر پتے نکلے ہوئے ہیں اور باقی سارا درخت مرجھائے ہوا ہے ان تصاویر کو دیکھنے کے بعد ہمیں ایک چیز کا اندازہ تو ہو جاتا ہے کہ روشنی درختوں کے لیے کس قدر ضروری ہے اگر اسی بات کو ہم سینسی زبان میں کہیں تو پودوں کا یہ دن رات کا یہ ایک سائیکل ہوتا ہے اور اگر دن رات ان پر روشنی پڑھتی رہے تو ان کے سائیکل میں بھگاڑ آنا شروع ہو جاتا ہے جسے بودوں کو یہ لگتا ہے کہ موسمیں بہار چل رہا ہے اور انہیں اسی کے مطابق کام کرنا ہے یہ واقعی میں دلچسپ بات ہے کہ بلب کی روشنی سے ہم درختوں کو بے وکوف بنا کر کسی بھی موسم میں پتے اور پھول اگا سکتے ہیں جی تو پیارے دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے فیس بک اور ووٹس ایپ پر اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے اور کامنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور اگاہ کیجئے گا ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیار رکھیے گا اللہ نگے با